پیارے دوستو بھارت کے اندر ایک ہسپتال میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس نے ہندو ڈاکٹروں کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا جہاں پر ایک مسلمان سولہ سالہ لڑکی جو بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی اس نے اپنے ہندو ڈاکٹروں کی ٹیم سے اپنے آخری الفاظ کے طور پر ایسا کیا جملہ کہا کہ جسے سننے کے بعد ابھی اس لڑکی کی میت وہیں ہستال میں موجود تھی مگر پورے کی پوری ٹیم اس کی لاش کے سامنے مسلمان ہو گئی میری اس ویڈیو کو اس لڑکی کے آخری الفاظ کو ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیے گا نرگا بھارت کے اندر اندرہ پردیش میں ایک مسلمان گھرانے کے اندر سائمہ نے اپنی آنکھیں کھولی ان کے والد امام مسجد تھے اور والدہ انتہائی نیک اور پرہزگار خاتون تھی جس کی وجہ سے پہلے دن سے ہی اسلام کی طرف ان کا لگاؤ یقینی تھا اور دس سال کی عمر میں سائمہ نے قرآن حفظ کر لیا اور سولہ سال کی عمر میں جب وہ ایک دن سکول سے واپس آئیں تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو ان کی والدہ نے انہیں پیٹ درد کی گولیاں دیں وقتی طور پر تو انہیں آرام آ گیا لیکن چند روز گزرنے کے بعد پھر سے وہی درد ہوا اور انہوں نے اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں نے اس بار گولیاں تو دی مگر درد کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ذرہ برابر بھی افاقہ نہ ہوا تو اس کی ماں نے فوری طور پر اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا اور ہسپتال پہنچتے ہی والدہ انت اور ڈاکٹرز کی جانب سے وہ خبر ملی کہ جس نے ان کی دنیا ہی اجار کر رکھ دی یعنی پیروں تلے سے زمین کھیچ لی کیونکہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ سائمہ کو بلڈ کینسر ہے جو اس کے پورے جسم کے اندر پھیل چکا ہے یہ سننا تھا کہ والدین مایوس ہو گئے مگر سائمہ نے جب اپنے والدین کی مایوسی دیکھی تو ہمت بانتے ہوئے اپنے والد سے کہا کہ بابا جان کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مصیبتوں اور بیماریوں سے آزماتا ہے یہ ہماری آزمائش ہے آپ بجائے اس کے کہ پریشان ہو آپ براہ کرم اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کے پاس صرف تین ماہ ہیں اور اگر یہ تین ماہ آپ اسے ہاؤسپیٹل میں رکھتے ہیں تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح سائمہ شفایاب ہو جائیں یہ سنتے ہی والدین نے پیسوں کا بندوبست کیا اور سائمہ کو وہاں پر ایڈمیٹ کروا دیا وقت گزرتا گیا ہندو ڈاکٹرز کی ٹیم روزانہ کی بنیاد پر سائمہ کا چیک اپ کرتے خاص طور پر جو ڈاکٹر دیو آنند تھے جو اس ٹیم کے سربراہ تھے وہ روزانہ کی بنیاد پر سائمہ کے پاس آتے اس کا حال احوال پوچھتے اور ان کا چیک اپ کرتے ایک دن صبحی صبح جب وہ سائمہ کے چیک اپ کے لیے پہنچے تو سنا کہ سائمہ ترنم کے اندر کچھ پڑ رہی تھی وہ اندر آئے انہیں دیکھا کہ عجب سا ایک اتمنان تھا اور ان کی طبیعت کے اندر ایک ایسا سکون تھا جو اس سے پہلے ڈاکٹر دیو آنند نے کسی کے اندر نہیں دیکھا تھا تو اس نے پوچھا کہ بیٹی تم ایسا کیا پڑ رہی ہو کہ جس سے تمہیں اتنا سکون مل رہا ہے تو سائمہ نے بتایا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں تو ڈاکٹر دیو آنند نے پوچھا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ صرف ہماری کتاب نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے یہ قلام حق ہے اور اس کے اندر وہ تاثیر ہے کہ کوئی اگر جب نیک نیتی سے اس کو پڑھتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے اور اس کی زندگی سے تمام تر مسیبتوں کو دور کر دیتا یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر دیو آنند کے اندر تجسس پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ کیا تم مجھے ایک قرآن قریم کا نسخہ گفت کر سکتی ہو تو اس نے کہا بلکل میں ایسا کر سکتی ہوں اور فورا اپنے والد سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ قرآن کا ایک نسخہ فورا ہی طور پر ہستال لے آئے ان کے والد قرآن ہستال لے آئے انہوں نے ڈاکٹر دیو آنند کو وہ نسخہ گفت کر دیا اور پھر ایک معمول بن گیا کہ ڈاکٹر دیو آنند روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی آیت سائمہ کے پاس لے کر آتے اور اس کا مفہوم وہ انہیں بتاتی اس کا ترجمہ بتاتی اور بتاتی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے وقت گزرتا گیا ڈاکٹر دیو آنند اندرونی طور پر دل ان کا روشن ہو گیا اور انہوں نے یہ ٹھان لی کہ بہت جلد وہ مسلمان ہو جائیں گے اور ایک دن وہ سائمہ کے پاس چیک اپ کے لیے آئے تو وہ ایک آیت لے کر آئے جس پر وہ بڑے حیران تھے تو سائمہ کے سامنے جیسے اس نے آیت تلاوت کی تو سائمہ نے اس کا ترجمہ بتایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے اور ایک دن ہر کسی نے واپس لوٹ کرانا ہے ان کے یہ آخری الفاظ تھے کہ اس کے فوری بعد سائمہ کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر دیو آنند حیران رہ جاتا ہے یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی جانت سے یہ لڑکی میرے لیے توفہ تھی اور راہے ہدایت بن کر آئی تھی اس کے فوراں بعد انہوں نے اپنے ڈاکٹروں کی ٹیم کو بلوایا اور ان سے سارے کا سارا ماجرہ بیان کیا اور فوری طور پر مسلمان ہو گیا جسے دیکھ کر ڈاکٹروں کی ٹیم میں سے بہت سے دوسرے ارکان بھی مسلمان ہو گئے یہ ہے وہ قلام حق کے جس کا اگر انسان راہے ہدایت پانا چاہے تو دل پر اس خدر اثر ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے جس طرح ہندو ڈاکٹروں کی زندگی قرآنِ قریم کی الفاظ سے قلامِ الٰہی سے حکمِ خدا سے تبدیل ہو گئے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ یہ ضرور کریں